اسلام علیکم this is محید پیزا سیاسی جماعتیں یعنی ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اور دوسری طرف پاکستان ٹیپلز پارٹی جو ہیں دونوں نہیں الیکشن کمیشن کی جو ڈی لیمٹیشن ایکسرسائز ہے اس پہ اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے تحریک انصاف نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ بھی سپریم کورڈ پاکستان میں جائیں گے اور کانسل آف کومن انٹریسٹ کا جو فیصلہ ہے جہاں ڈیجیٹل سینسز دو ہزار تئیس کو ایڈاپٹ کیا گیا اور جہاں آرڈر دیا گیا سات اگسٹ کو یہ یاد رہے کہ کانسل آف کومن انٹریسٹ کی میٹنگ ہوئی تھی پانچ اگسٹ کو جہاں یہ فیصلہ کیا گیا یہ دیجیٹل سینسز دو ہزار تئیس کو ایڈاپٹ کیا جائے گا اور جب پھر قانون کا چونکہ ایک آئین پاکستان کا شک اس کا جو آرٹیکل ہے سترہ بٹھا دو وہ یہ کہتا ہے کہ جب ایک دیجیٹل جب بھی ایک سینسز اویلیبل ہو جائے گا اس کو حکومت ایڈاپٹ کر لے گی تو پھر اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن پاکستان کو نئی ڈی لیمیٹیشن کرانی ہوں گی اور سات اگس دو ہزار تئیس کو اس حوالے سے ایک آرڈر ایشو بھی کر دیا کانسل آف کومن انٹریسٹ ہے اب یاد رہے کہ اب سے صرف دو دن پہلے ویڈنسٹے کے دن سپریم کورٹ بار اسسیشن جو ہے اس نے ایک پیٹیشن فائل کی جو سپریم کورٹ پاکستان جہاں انہوں نے چیلنج کیا کانسل آف کومن انٹریسٹ کے فیصلے کو بھی الیکشن کمیشن اور کانسل آف کومن انٹریسٹ سی سی آئے دونوں کو انہوں نے ریسپونڈنٹ بڑھایا اب ادھر کی کلیر نہیں ہے کہ کیا سپریم کورٹ پاکستان نے اس پیٹیشن کو ایڈمٹ کیا ہے یہ نہیں کیا لیکن پیٹیشن ایڈمٹ ہو جائے گی کئی دیگر سپریم کورٹ کچھ دیر لگاتی ہے اچھا ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ بہت انٹریسٹنگ ایک چیز جو بھی کنفرم نہیں ہوئی ہے لیکن اخبارات میں کم از کم پبلش ہوئی ہے یہ ایک دن پہلے چیف الیکشن کمیشنر جناب راجہ سکندر سلطان صاحب نے چیف جسٹس اف پاکستان جناب عمر اطا بندیال صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کی ہے اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے یہ ڈی لیمٹیشن کا جو پوری ایکسرسائز ہے اس کا آغاز کی ہے اگر اس کا کیا مطلب ہے اول تو یہ کنفرم نہیں ہے کہ ملاقات کی ہے لیکن اگر ملاقات کی ہے اس کے بعد انہوں نے ڈی لیمٹیشن ایکسرسائز کا آغاز کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں انہوں نے اپنی آئینی حیثیت استعمال کرتے ہوئے چیف جسٹس اف پاکستان کو آلڈی احتمال میں لیا ہے اور اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ میٹنگ جو ہے یہ اس سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی توپٹیشن آئی ہے سپریم کورٹ کے سامنے اس کے بعد آئی اور اگر یہ میٹنگ صحیح ہے تو یہ بڑی سیریس قسم کی ایک ڈیولپنٹ ہے فرم دی پوائنٹ ویو آف پولیٹکس این فیوچر آف پاکستان لیکن اس کو ابھی ہم باہر رکھتے ہیں چونکہ یہ کنفارم نہیں ہے اور ہم واپس آجاتے ہیں اس ایشو میں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن نوے دن کے اندر ہونے چاہیے اور پیپلز پارٹی کا موقف اب بڑا کلیر ہے فیصل کریم کنڈی جو ان کے سینٹرل انفرمیشن سیکیٹری ہیں جنہوں نے پہلے بھی اس حوالے سے آواز اٹھائی تھی خرشی شاہ صاحب نے بھی آواز اٹھائی تھی اور لوگوں نے بھی آواز اٹھائی تھی ندیم مارنبے والا فیصل سوری سلیم مارنبے والا صاحب نے بھی آواز اٹھائی تھی اس کے بعد جب کاؤنسل اف کومن انٹرنس کی میٹنگ ہو گئی پانچ اگس کو اور اس میں چیف فنسٹر موجود تھے تو وہاں سندھ کے چیف فنسٹر جناب مراند علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ اصرار نہیں کیا اور بظاہرن ایسا لگتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ایک یونانیمس ڈیسیزن کا حصہ بن چکی ہے اور اس وقت جناب کائرہ صاحب نے کائرہ صاحب نے اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آئین کی دو شکے ہیں اگر ٹو 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 کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے تو سیونٹین بائی ٹو یہ بھی کہتا ہے کہ دی لیمیٹیشن کروانی ضروری ہے جب نیا سینسس جو ہے اویلیبن ہو جاتا ہے تو وقتی طور پر ایسا لگتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پورے کنسنسس کا حصہ ہے لیکن اب ڈی لیمیٹیشن کی ایکسسائز اعلام ہونے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ نوے دن کے اندر اندر انتخابات کروائے اور ڈی لیمیٹیشن اس کی آئینی ذمہ داری نہیں بنتی یہ اگزیٹ بھی وہی پوزیشن ہے جو سپریم کورٹ بار اسسیشن نے دو دن پہلے سپریم کورٹ کے سامنے لی ہے اپنی پیٹیشن میں جہاں سپریم کورٹ بار اسسیشن کا ایک کہنا ہے کہ ایسے موقع پہ جس قسم کی صورتحال ہے وہاں جو چیز اوور رائیڈ کرتی ہے جو پرنسپل ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان کی وہ الیکشن کرانا ہے پیٹی آئی کی تو فور انڈرسٹینڈیبل ریزن کی پوزیشن تھی ہی لیکن اب وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے ایک پیٹیشن لے کر چاہ رہے ہیں اب اس کی امپورٹنس بنتی کیا ہے بظاہراں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ویسے ہی ایک شرشہ چھوڑ دیا ہے ہم نہیں جانتے کہ پیپلز پارٹی کے انٹرنل پولٹیکل ڈائنمکس کیا ہیں اور آصف علی زرداری اور بلاول زرداری جو ہیں وہ کس طرف ایلٹیمیٹلی فال کرتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کی پوری پچھتر برس کی تاریخ میں اگر کوئی دو سیاسی جماعتیں بنی ہیں جن کو آپ نسبتاً سیاسی جماعت کہہ سکتے ہیں ان کو صرف آپ پاور انٹرس گروپ کے خاندان نہیں کہہ سکتے تو ایک عمران خان کی تحریک انصاف ہے جو بالکل بھی ڈینیسٹک نہیں ہے جس کو آپ خاندانی پارٹی نہیں کہہ سکتے دوسری طرف پیپلز پارٹی پہ یہ الزام تو ضرور ہے کہ وہ خاندانی پارٹی ہے لیکن بہرحال اس کے اندر بڑے ٹون ان ٹینر ہے اور بڑی ٹرپنگز ہیں ایک پولٹیکل پارٹی کا اور وہاں ایک سے زیادہ سینٹر آف اپینین جو ہے انلائک پی ایم ایل ایم جہاں ایک ہی سینٹر آف اپینین ہوتا ہے جو شریف خاندان نواز شریف فیصلہ کرتے ہیں وہی فائنل چیز ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے اندر دیفرنٹ سینٹرز آف مورل آثورٹی دیفرنٹ سینٹرز آف اپینین جو ہے وہ اگزیس کرتے ہیں اب پیپلز پارٹی کے بھی اپوزشن ہے کہ الیکشن نوے دن کے اندر اندر ہونے چاہیے تحریک انصاف کی اپوزشن ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی اپوزشن ہے یاد رہے کہ دو دھائی دن پہلے امریکہ کے سیکریٹری اف سٹیٹ جناب انتھنی بلنکن جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جو بڑا مانا خیز تھا بظاہرن آن دے فیس آف اٹ انہوں نے پاکستان کے انٹیارم نئے آنے والے جو پرائم منسٹر ہیں جناب انوارالحاق کاخر صاحب ان کو انہوں نے ببارک بات دی انہوں نے اپنی کورپریشن کا اظہار کیا انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ایک فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے گی اور ساتھ ہی یہ کہ ہماری اور آپ کی جو اکنومک کورپریشن ہے وہ کنٹینیو کرے گی اور ساتھ ہی انہوں نے ذکر کیا کہ ایس فر دی کونسٹیوشن اور ساتھ ہی انہوں نے پرائم منسٹر کاکر کو جنہوں نے اس کا جواب بھی دیا اس کا تھینکیو بھی کیا ان کو انہوں نے یہ بابر کروایا کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں ایس فر دی کونسٹیوشن اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو ایک اکنومک کورپریشن ہے اور پروسپیریٹی میں جو شیئر ہے اس کی بیسس ہے کونسٹیوشن رول اف لاؤ اینڈ الیکشن یہ اس میں سے دونوں مطلب جو ہیں وہ نکلتے ہیں اب اس کے ساتھ ہی ذہن میں رکھئے کہ پہلی دفعہ آئی ایم ایف میں جو اپنا یہ پروگرام شروع کیا ہے نو مہینے کا جو ایس بی اے ہے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ اس کے اندر بھی پاکستان کے اندر کی پولیٹیکل پروسس کی جو سٹیبلیٹی اور سٹینٹی ہے اس کو انہوں نے ان رائٹنگ اس کا حصہ بنائے اب آپ کو تین چار قسم کے فریق لگتے ہیں جن کے درمیان سیمیلر پوزیشنز ہیں وہ کہ کوئی الائنس ان کے دمیان نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سپرین کورٹ بار اسوسییشن پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ کا وزارت خارجہ انٹرنیشنل مونٹری فنڈ سب ڈیفرنٹ پلیئرز ہیں سب جڑے میں نہیں ہیں کوئی یہاں پہ الائنس نہیں ہے لیکن کیا الائنس ممکن ہے ہی نہیں اس الائنس کو کیا 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 جا سکتا ہے اس حوالے سے چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کو ذرا دیکھیں اب مجھے بڑا پینفلی اس چیز کا احساس ہے کہ تحریک انصاف کے اور فارمر پرائم نسٹر پاکستان امران خان صاحب کے جو اس وقت ایک بہت بڑی مسئیبت میں بھسے ہوئے ہیں ان کے جو ڈائی ہارڈ فالورز ہیں وہ کسی بھی قسم کی جو کرتسزم اور تنقید ہے اس کو بہت پوزیٹیولی نہیں لیتے لیکن مجھے اس موقع پہ کہنا پڑے گا کہ تحریک انصاف نے اور امران خان صاحب نے بہت سی گلتیاں کی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن ایک جو بہت بڑی ان کی سٹیٹیجک مسٹیک ہے کہ کسی بھی سٹیج کے اوپر پاکستانی پولٹکس کے امران خان اور تحریک انصاف کسی اور پولٹیکل گروپ اور فیکشن اور پارٹی کے ساتھ کوئی الائنس جو ہے میننگفل نہیں بنا سکے اور وہ اکیلے ہی چلتے رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے کم از کم بھی سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ ایک الیکٹورل سپورٹ جو ہے اس کے پاس ہے اگر ایک فری فیرر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو سکے لیکن آپ کو الائنسز پھر بھی بنانے پڑتے ہیں اگر ایک پارٹی بہت بڑی بھی ہو اس کی طاقت بہت زیادہ بھی ہو اس کے ساتھ سپورٹ پھر بھی ہو پولٹکس کچھ آرٹی اس قسم کی ہے یا کچھ ٹیکنیک اس قسم کی ہے کہ اس میں آپٹکس میٹر کرتے ہیں اس میں الائنسز بنانے پڑتے ہیں اس میں جو آپ کے خلاف نیگٹیو آوازیں ہوتی ہیں ان کو اگر آپ اپنے ساتھ ملا نہیں سکتے تو کم از کم آپ ان کو کم نیگٹیو کر دیتے ہیں کم ٹاکسک کر دیتے ہیں ان کو پیسی فائے آپ کرتے ہیں یہی پروسس آف پولٹکس ہے اس پروسس آف پولٹکس کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں رہے میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آگسٹ دو ہزار چولہ کے اندر جب کے حوالے سے انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا اور کانسٹیوشن ایونیو میں سپرین کورڈ پاکستان اور پارلیمنٹ کے سامنے آکے انہوں نے ایک دھرنا دیا تو نواز شریف صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں کو پارلیمنٹ میں اکٹھا کر دیا وہ ان کی جماعت کے پاس سیمپل میجارٹی تھی وہ کوئی کوئیلیشن الائنس نہیں تھی لیکن جتنی بھی باقی سیاسی جماعتیں تھی تحریک انصاف کو چھوڑ کے اس وقت کی پارلیمنٹ اور نیشنل اسمبلی میں انہیں نواز شریف صاحب نے بہت ہی سکلفلی اپنے گرد اکٹھا کر لیا نوینگ فولی ویل کے اس وقت کی پاکستان کی جو اسٹیبیشمنٹ تھی جس میں جنرل زہیر الاسلام صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور پاکستان کے آمی چیف جناب جنرل رحیل شریف تھے نواز شریف صاحب کو اندازہ تھا کہ اس وقت کی اسٹیبیشمنٹ ان سے کوئی بہت زیادہ سیمپیثیٹک نہیں تھی وہ ہوسٹائل اسٹیبیشمنٹ تھی زیادہ شک یہی تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی زہیر الاسلام صاحب جو ہیں ان کے ہوسٹائل انمنشنز ہیں وہ کم از کم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ان کا ایک الائنس بڑا ویزبل تھا تو نواز شریف صاحب نے اس کو مینج اس طرح سے کیا کہ نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ مولانا کی جماعت اور جی طرح بھی فیکشن تھے بلوچستان کے خیبر پکتونکا کی ایسی ایسی جماعتیں جن کی صرف ایک سیٹ تھی ان سب کو انہوں نے اکٹھا کر کے ایک بہت بڑا پولٹیکل الائنس کھڑا کیا اگینس فارمر پرائم میرسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب کے خلاف اس سے پہلے اگر پیچھے چلے جائیں تو دو ہزار تیرہ کے جب انتخابات ہونے والے تھے مئی دو ہزار تیرہ میں انتخابات ہوئے تھے لیکن فروری میں ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک لانگ مارچ کیا وہ اسلام باد آئے تین چار پانچ ہزار لوگ ان کے ساتھ تھے شاید چار سے دس ہزار لوگ انہوں نے اس وقت رحمان ملک مرہوم انٹیر منسٹر ہوتے تھے ان کو بٹھایا گیا بلو ایریا کے اوپر وہاں پر وہ بڑے دن تک بیٹھے رہے بڑی سردیاں تھیں بارش بھی ہوئی اس سارے ٹائم فیوریڈ میں بھی نواز شریف صاحب کا استدلال یہ تھا کہ یہ اسٹیبشمنٹ کی ایک کوشش ہے انتخابات کو ملتبی کرنے کے لیے اور انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے گرد کٹھا کیا ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف حالانکہ اگر صرف نمبرز گیم میں آپ جاتے اور اچھا اس وقت بزر کی بات یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف پرائم منسٹر نہیں تھے نواز شریف مین اپوزیشن لیڈر تھے پنجاب میں ان کی حکومت تھی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی آصف علی زرداری صاحب پریزیڈن تھے لیکن نواز شریف صاحب جو تھے وہ بڑے زیرق تھے اس معاملے میں کہ ان کو لگا کہ یہ اسٹیبشمنٹ ایک ڈیل کھیل رہی ہے انہوں نے ایک اور وہ جو الائنس صاحب اس کو پیپلز پارٹی نے لیڈ نہیں کیا حالانکہ فیڈل گورنمنٹ ان کی تھی پرائم منسٹر ان کا تھا پریزیڈن ان کا تھا نواز شریف صاحب نے وہ الائنس اسٹیج کے اوپر کھڑا کر لیا یہ میں ہسٹری سے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ الائنسز بنانا اور اور چھوٹی چھوٹی بہت سی جماعتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا جو ہے اس کے فائدے ہوتے ہیں لیکن یہاں چھوٹی جماعت نہیں ہے یہاں اس وقت ایک دوسری بڑی پرنسپل جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے اندر ایک عام عادت ہے ایم شور کہ جب آپ لوگ یہ بھی لوگ دیکھیں گے تو آپ میں سے پچاس فیصد سے زیادہ ایسے ہوں گے جلنبی لیمی گالیاں نکالیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو آسف علی زرداری کو بلاول زرداری کو وہ کہیں گے یہ سب فراڈ ہے جھوٹ ہے یہ تو ڈراما کر رہے ہیں یہ بلکل ہو سکتا ہے ڈراما ہی کر رہے ہوں لیکن آپ کو رپلز نظر آ رہے ہیں ایک سرٹن پولٹیکل کموشن کے ایک سرٹن پولٹیکل ایڈیٹیشن کے ایک سرٹن فیلنگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اور یہ فیلنگ پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی دیو سے چل رہی ہے جب ابھی ڈی لیمیٹیشن کی بات ہو رہی تھی جب ابھی کاؤنسل اور کومن انٹریسٹ کا فیف آکس کی میٹنگ ہوئی نہیں تھی تو اس سے بھی تین چاہ پانچ سے دن پہلے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا انہوں نے یہ بھانپا کہ یہاں پر الیکشن کو کوئی لٹکانے کی بات ہو رہی ہے اس وقت سلیم مانوے والا صاحب جو ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ حکومت اور ہماری حکومت جو ہے وہ فورنگ گارنمنٹس کو انٹرناشنل کمیٹمنٹس دے چکی ہے یہ بات بلکل صحیح ہے جو ہمیں جہاں تک پتا ہے کہ امریکہ کے جو پاکستان میں صفیر ہیں ان کو بہت مہینے پہلے یہ کمیٹمنٹ دے دی گئی تھی کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے اکٹوبر میں ہوں گے انہوں نے بھی یہاں پر وزارت خارجہ کو یہ کمیٹمنٹ دے دی اس کے بعد ایسی بہت سی میٹنگز ہوتی رہی ہیں جن سے ہمیں پتا چلا کہ امریکن کانگرسمنٹ جو ہیں ان کو پاکستان کے امیسی یہ کہتی رہی کہ الیکشن اکٹوبر میں ہوں گے اگر اکٹوبر میں نہیں ہوتے اور آپ پری میچور ڈیسولیشن کرتے ہیں تو ان کو نویمبر میں ہونا چاہیے تھا لیکن اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی محول ہی نہیں ہے کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کوئی انٹینشن ہی نہیں ہے اور پی ایم ایلن کے کئی لیڈران جس میں رانہ ساناولہ صاحب ہیں فارمر انٹیئر منسٹر رانہ ساناولہ صاحب فارمر دیفنس منسٹر جناب خاجہ آسف صاحب فارمر پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب اور بہت سے لوگ یکے بعد دیگرے یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو پائیں گے without the new delimitation یعنی انہیں کہا اس طرح سے ہے کہ delimitation کروانا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے and of course election commission جو ہے وہ صرف پی ایم ایلن کی کوئی ہاتھ میں نہیں ہے you can very well understand کہ there are other forces and factors جو کہ election commission پاکستان کو کنٹرول کرتے ہیں اس ساری circumstances کے اندر کی یاد ہیں کہ اس وقت people's part خرشی شاہ صاحب نے ٹیلیویشن انٹیو میں جب ابھی ان کا انٹیو پہلے ریکارڈ ہو گیا تھا انہوں نے بڑی clear position لی کہ مجھے بہت خطرہ ہے کہ یہ جو delimitation کی بات ہو رہی ہے یہ نئے digital census کی بات ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں انتخابات دن ممبر میں بھی نہیں ہو سکیں گے یہ بڑا غلط ہوگا انتخابات کو نبی دن کے اندر ہو جانا چاہیے اب secretary اس کے بعد اس کا بڑی مدہم position تھی فیصل کریم کونڈی صاحب کی جو کہ secretary information ہے central secretary information ہے پاکستان people's party کی لیکن اب جبکہ delimitation exercise کا schedule اور ساری چیزیں election commission نے دے دی ہیں on thursday on 17th of august people's party کی position clear ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی position ہے کہ ہونے چاہیے اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ بار association کی position ہے کہ ہونے چاہیے تین players آپ کو کم از کم نظر آتے ہیں اور اگر آپ انگریزی اخبارات کو دیکھیں ڈان اور tribune کو دیکھیں تو آپ کو ایک palpable sympathy نظر آتی ہے کہ یہ جو دونوں بڑے intellectual foundations ہیں یعنی یہ ایک platforms ہیں پاکستان کی ایک english speaking intelligence یہ ہے کہ ان کے اندر بھی آپ کو rumblings و feelings نظر آتی ہیں کہ انتخابات 90 دن میں نہ ہونا خطی خطرنات قسم کی situation ہے اور یہاں پر ایک کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے اس میں ایک دو پوائنٹ جو ہے وہ بڑے important ہیں people's party کی position بڑی clear تھی کہ council of common interest کے اندر اور یہی position پی ٹی آئی میں آپ دیکھ رہا ہوں کہ common ground دیکھیں گے دونوں پارٹیز کا استدلال یہ ہے کہ جو council of common interest کے اندر chief ministers caretaker تھے پنجاب کے اور خیبر پختونکھا کے ان کی participation غیر قانونی تھی غیر آئینی تھی اور جو council of common interest کے اپنے دو ہزار دس کے رولز ہیں اس کے تحت سے یہ interim caretaker chief ministers جو جانوری میں صرف 90 دن کے لیے maximum آئے تھے انتخابات کروانے کے لیے اور پھر یہ permanent government بنا کے بیٹھ گئے اور ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں یہ council of common interest کی ایک اتنی important meeting جہاں digital census کا فیصلہ ہونا ہے ان کا کوئی right نہیں بنتا تھا ان کا کوئی mandate نہیں بنتا تھا ان کی کوئی authority نہیں بنتی تھی یہ کسی کو represent نہیں کرتے ground کے اوپر یہ elected chief ministers نہیں ہیں ان کو اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اس meeting سے پہلے بھی پاکستان people's party کی position تھی خرشی چاہ صاحب کی position تھی اور لوگ کی position تھی پھر جب یہ meeting ہوئی تو وہاں مراد علی شاہ صاحب نے submit کر دیا جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کو اوپر سے pressure آیا ہوگا you can very well understand کہ pressure کہاں سے آیا ہوگا اور عاصف علی زرداری صاحب نے مراد علی شاہ صاحب کو کہا ہوگا کہ اس issue کو agitate نہ کریں لیکن اب اگر فیصل کریم کنڈی یہ کہتے ہیں کہ delimitation exercise غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ there is rethink and there is a second thought آپ کو محکم از کم تھوڑا سا یہ زور لگا سکتا ہوں اپنے بارے میں کہ مارچ سے جتنے لوگوں نے پاکستان کی اس پورے political crisis کا analysis کرنا شروع کیا اور example دینے شروع کی تو مارچ April سے مجھے مورسی بھی یاد آ رہا تھا مجھے اور بھی بہت سی چیزیں یاد آ رہی تھیں اور اکثر آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ 50% time سے زیادہ 50% سے زیادہ جو ہے کوئی میرے پاس جانے جم تو نہیں تھا سامری کی کتاب بھی نہیں تھی لیکن 50% سے زیادہ میرا جو analysis ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے اور میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے وہ صحیح ثابت ہوا اب اس stage پہ میری کم از کم بہت ہی humble opinion یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس single point agenda کے اوپر ایک alliance کھڑا کرنے کیلئے کوشش کرنی چاہیے بدقسمتی سے بہت زیادہ leadership جو ہے خود پرائم منسٹر former پرائم منسٹر جیل میں ہیں ان کے بہت سے اور افقائے گار یا تو جیل کے اندر ہیں یا چھپے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی structure ہی نہیں ہے بات چیت کرنے کا شاہ محمد قریشی صاحب جو ہیں وہ باہر ہیں ان کی politics کے بارے میں بہت چلوں کو شک ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن وہی اس وقت lead کر رہے ہیں عمران خان کا انہی پہ confidence تھا secretary information ان کے روحست صاحب ہیں اور بہت چلوں گے یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غور سے اس کو دیکھیں ضرور جائیں سپرین کورٹ آپ میں وہ تو بہت ضروری آپ کا جانا لیکن اگر آپ اس stage کی اوپر ایک alliance کھڑا کر سکیں between پاکستان تحریکی انصاف between پاکستان people's party between the supreme court bar association اگر اس میں لاہور bar association آسکے اسلامباد bar association آسکے سندھ کی high court کی bar association اس کے اندر آسکے بلوچستان کی bar association اس میں آسکے اس میں جو مختلف electoral groups ہیں جیسے free and fair election network پافن کو اگر آپ اس کے اندر لاسکے اگر اس کے اندر جو پتن کا گروپ ہے جس میں سربو باری صاحب جس کو lead کرتے ہیں اس کے chairman ہیں اگر وہ اس کے اندر آسکے اگر اس کے اندر چند اور پاکستان کے مختلف قسم کے جو civil society کے لوگ ہیں وہ آسکے کچھ اور prominent وکلا اس میں آسکے کان کے بہت زیادہ خلاف ہوں وہ تحریک انصاف کی politics کے بہت خلاف ہوں لیکن اس single point پہ کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ election ہونے چاہیے اس single point کے اوپر اگر ایک alliance بن سکے اگلے چند دنوں میں تو یہ بہت بڑا political breakthrough ہوگا یہ مشکل ضرور ہے یہ نمکن نہیں ہے جو point اب تحریک انصاف نے ایک اور بھی point آج اٹھایا وہ بہت important point ہے انہوں نے کہا کہ جب assembly آپ نے now اوگس کو premature توڑی تو جو premature توڑی تو آپ پہ واجب ہو گیا کہ نوے دن کے اندر آپ نے انتخابات کروانے اور election commission of Pakistan has to be ready جب بھی assembly ٹوٹے ایک premature ٹوٹتی ہے اگر تو اس کو نوے دن میں انتخابات کروانے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کم از کم بھی سولہ مہینے سے آپ نے دیکھا کہ election commission of Pakistan جو ہے اس نے ہر موقع پہ ایک نئی position جو ہے اختیار کر لی کبھی کوئی پینترہ کبھی کوئی پینترہ اس نے اختیار کیا اور ہر وہ چیز کرنے کے اختیار ہے اس نے content proceedings رن کی بھی ہیں election commission پاکستان نے former prime minister پاکستان عمران خان کو disqualify کرنے کا case بنایا ہوا ہے انہوں نے ان کو بائیس اکتوبر دو ہزار بائیس کو disqualify کر بھی دیا under section you know sixty two one پی پھر بعد میں ان کو پتا چلا کہ وہ کر نہیں سکتے تھے disqualify اس کی legal value کوئی نہیں ہے پھر انہوں نے دلاور ہمائیوں ہمائیوں دلاور کی عدالت کے اندر اس case کو refer کروایا وہاں پر بھی magistrate کو دنرہ میں سے کھا گئے تو وہ سب چیزیں کرتے چلے آ رہے ہیں ایک چیز نہیں کر رہا پاکستان کا election commission کہ وہ election نہیں کر رہا یہ اور بات ہے کہ مئی دو ہزار تئیس کے اندر election commission پاکستان نے خود اپنی statement و notification میں یہ کہا کہ election دو ہزار سترہ کے ہی census کے اوپر ہوں گے ہم اس کے حوالے سے اپنی ڈی لیمیٹیشن exercise کو دو ہزار بائیس میں complete کر چکے ہیں اس کو ہم نے announce کر دیا پھر population کا جو فرق تھا اس کے حوالے سے جو مزید adjustment ہم نے کرنی پڑی ہم نے وہ بھی دی دی میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی television program میں discussion کرتے ہوئے سربرباری صاحب کے ساتھ میں نے اسے پوچھا تھا کہ جو عبادی بڑھ جاتی ہے اور بڑھ گئی ہے پشلے چار سات دو ہزار سترہ کے بعد سے اس کا کیا ہوگا کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا سمپل ہے جیسے جیسے ایک نوجوان پاکستان میں اٹھارہ برس کی عمر میں پہنچ رہا ہے وہ eligible ہے اس شراختی کارڈ میں وہ form اس کا پہ آ جاتا ہے اس کی data entry ہو جاتی ہے اور وہ vote ڈالنے کی eligible ہے practically کوئی problem نہیں ہے یہ deal limitation کا جو بھم پھینکا گیا ہے یہ دو وجہات سے میرے میرا analysis ہے کہ دو وجہات سے پھینکا گیا ایک تو ظاہر ہے کہ election سے درتے ہیں election کو delay کروانا چاہتے ہیں اس کو فروری مارچ میں پھینکنا چاہتے ہیں اور principally یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ PMLN جو ہے وہ یہ کرنا چاہتی ہے اور PMLN ہی کے سارے منسٹرز تھے جو مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ deal limitation کے بغیر election جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر سے جو ان کا مین گھڑھ تھا سینٹرل پنجاب وہاں سے PMLN کو یہ احساس ہے ان کو پتا ہے اچھی طرح سے وہ ظاہرہ ماننا نہیں چاہتے ٹویٹر پہ بہت سے لوگ انہوں نے پالے ہوئے ہیں جو ان کو قام کا ایک قبولیت وہاں پہ دیتے ہیں ایک احساس پیدا کرتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی جماعت ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کا بیس جو ہے وہ ہل چکا ہے شیک ہو چکا ہے آج ان کے پاس بہت قرم سپورٹ ہے پنجاب میں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ ہم کیا کریں سو ڈی لیمٹیشن سے نہ صرف آپ الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ ڈی لیمٹیشن کے ذریعے مجھے شک ہے میرا انیلیسس یہ ہے کہ جیری مینڈرین کرنا چاہ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ امریکن اور برطانوی پولیٹیکل لٹریچر کی بڑی امپورٹن اسطلاح ہے جب الیکٹورل ڈسٹرکٹ کو اس طرح سے نئے طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ پاپولیشن کو چینج کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو ایک الیکٹورل ڈومیننس حاصل کرنے کی یا الیکشن کے نتائج پر اثر انداز کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں تیسری چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں اور ابھی تک اس کو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز و میڈیا نے پک نہیں کیا کہ یہ جو ڈیجیٹل سینسس ہے اور یہ جو ڈی لیمیٹیشن ہے اس کا اس کے ایمپیٹ کیا ہوگا پوٹینشل الیکشن ریزلٹس کے اوپر کیسے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی جاری ایلائیز کے حوالے سے میں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کے لیے میں نے لکھا ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو تفتیخ بڑی انٹرسٹنگ انٹرنیشنل ایگزامپل دیتا ہوں انیس سو پچاس سو کا الائنس کھڑا کیا یو این فورسز کا جس میں بلک جو تھا غالباً اسی فیصد سے زیادہ وہ امریکن فورسز کا تھا لیکن تھوڑے تھوڑے کنٹینجنٹ اس کے اندر پرطانیاں کینیڈا مختلف ممالک کے تھے اور پھر بہت سے ممالک اور ترکی شرکی سب کے اس میں کنٹینجنٹ تھے پتہ نہیں کتنے تقریباً ایک درجن سے زیادہ ممالک اس میں شامل تھے جنہوں نے اپنے ٹروپس بھیجے ٹوکن ٹروپس بھیجے اور پھر کچھ کنٹریز ایسے تھے جیسے ہندوستان تھا اور بہت سے ممالک تھے جنہوں نے اپنی میڈیکل فیڈز یا ہسپٹل ملٹری ہسپٹلز اس کے لیے بھیجے اور یہ جنگ دوسری طرف جنگ ہو رہی تھی نورتھ کوریا سے اور چین کے ساتھ اور یہ وہ جنگ تھی جس میں خاص سے ریورسل فیس کرنے پڑے میرا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ یہ جنگ تن تنہا لڑ سکتا تھا اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں تھی اس کے پاس سفیشنٹ ملٹری پاور تھی اس جنگ میں تقریباً پچپن ہزار امریکی جو ہیں وہ جان بہق ہوئے اور اس میں تقریباً یہ جو تین سال کا جو ٹائم پیوریڈ ہے جس میں ایکچول کامبیٹ ہوتی ہے ففٹی تو ففٹی ون پانچ برس ویسے جاری رہی جنگ لیکن تین سال اس میں ایکٹیو ہوتیلٹیز ہیں تقریباً سکس ملین سے زیادہ امریکن ٹروپس جو ہیں انہوں نے اس میں بٹ سپٹ کیا اور ففٹی فائز تاوزن کے قریب اس کی ٹیتھ سویں پرنسپل فورس امریکن تھی باقی سب کو نام میں ہاتھ ساتھ لے کر گئے ہوئے یہی صورتحال اچھی طرح سے آپ کو یاد ہے کہ دو ہزار دین میں خرچہ بھی ان کا امریکی اٹھا رہے تھے لیکن امریکیوں نے الائنس بنایا یونائیٹ ایڈشن یہی صورتحال افغانستان کی تھی جہاں کہنے میں ایک ایلائیڈ فورسز تھی پرنسپل فورس جو تھی جس نے لڑنا تھا وہ امریکہ کی فورس تھی الائنس کی پولٹیکل ویلیو ہوتی ہے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف اور ویریس ریزنز جو بیونڈ میٹنگز کرنی ہوتی ہیں آپ کو ایک کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے ہر پولٹیکل پارٹی کے اپنی ریزرویشنز ہوتی ہیں اپنے نکات ہوتے ہیں اپنی انٹرسٹ ہوتے ہیں اپنی سٹریٹیجی ہوتی ہے آپ نے ایک ترسٹ بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے یاد کریں کہ جو الائنس کھڑا کیا پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این کا مولانا کا اور اور جماعتوں کا عمران خان کے خلاف سٹارٹنگ فرم سنویر ان نیویمبر دو تھاؤزن ٹوئنٹی ون سے مارچ دو تھاؤزن ٹوئنٹی دو کے درمیان میں وہ الائنس میں ان تمام جماعتوں کی اپنے اپنے تحفظات اور ریزرویشن تھے اور اس کو کیٹلائز کیا اس وقت کی آمی چیف جنرل باجوانے ابھی بھی ایک الائنس بن سکتا ہے سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ کسی کو انیشیٹیو لینا ہے اس کو کیٹلائز کرنے کی لیکن اگر اس کے اوپر کام ہو سکے یہ الائنس کھڑا ہو جائے اور پھر اس الائنس کے اندر جو پاکستانی ڈائیس فوراس کی بعض شخصیات خاص کر کے جو لیگل کمیونٹیز ہیں برطانیہ کے اندر امریکہ کے اندر یورپ کے اندر برسلز میں سٹریس پوک کے آگے پیچھے جنیبوں میں اگر وہاں سے بھی کچھ آوازیں کٹی ہو جائیں تو یہ ایک بڑا زبردہ سا لائنس ہوگا جو نہ صرف پاکستان کی پولٹکس اور ڈیموکرسی کی مدد کر سکے گا بلکہ وہ امران خان جن کو ناجائز ناانصافی سے بند کیا گیا ہے جن کو کوئی لیگل شنوائی نہیں مل رہی ان کے راہ میں بھی بڑی بہتری یہاں سے نکل سکے گی ابھی دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے ابھی پائیں تینکیو